ہیلو دوستو سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل آر ایمج انفو پہ تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جو ایس ایس ایسی نے نیو نوٹیفکیشن نکالا ہے کہ جو ایج لیکسیشن کے لئے انہی نے نیو نوٹیش دیا ہے کہ ایج لیکسیشن دی جائے گی جو ایک ایک دوزار بائیس تک ایس کونٹ کی جائے گی اس کے بارے میں جو بتایا ہے کہ ایس 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 جی ڈی ہو جا کوئی وی کن کن دپارمنٹ مطلب کن کن ڈپارمنٹ میں آپ فارم لگانے کے لیے ایلیجیول ہو ایک ایک دو زیر بائی تک جو کی ہے اس کے لیے سب سے پہلے سیسی دوارہ ایک سال نکالی جانے والے بڑھتے ہیں جو کی اس سال دو زیر بائی میں نکالی جائیں گی ان کے لیے صرف شوٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ جو فارم آپ کے پہلے لگے ہیں جو اس کے بعد لگنے والے ہیں ان میں سیسی کوئی شوٹ نہیں دینے والی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی جونئر ہندی ٹرانسلیٹر جونئر ٹرانسلیٹر ایوہم سینئر ہندی ٹرانسلیٹر کی بٹی پرکشا دو زیر بائی کو جاری کیا جا چکا ہے ان پدوں پر اویدن جاری ہے پرکشا کا آئیوین اکتوبر دو زیر بائی میں کیا جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کی اس والی جو جونئر ہندی ٹرانسلیٹر میں اس میں ایج ایک دو زیر بائی سے کونٹ ہو چکی ہے یہی ایس ایس ای پیٹرن اپنا دہرائے گا جو بھی آنے والی دو زیر بائی میں جو بھی آپ کی برتیاں نکالے گا ان سب میں ایس ایس ای ایک دو زیر بائی سے یہ کونٹ کرنے والا جو کی جونئر ہندی ٹرانسلیٹر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا نوٹیفکیشن اس کے کی صدار پر ایج کونٹ کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خود اور دوسری نمبر پر آگئی دلی پولیس سی ای پی ایف صاحب انسپیکٹر برتی پرکشا نوٹیفکیشن داس اگاست کو جاری کیے جائے گا اس پد کے لیے تیس اگاست تک ویدن کی جائیں گے پرکشا نومبر دو زیر بائیس میں جو ہی کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری نمبر پر دلی پولیس ہے جو اس میں بھی ایج کونٹ ایک ایک دو زیر بائیس سے ہوگی تیسری نمبر پر آگئی آپ کی جونئر انجینئر پرکشا دو زیر بائیس اس کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی سٹینو گرافر آگیا اس کے بعد آگیا آپ کا سی جیل دو زیر بائیس کا نوٹیفکیشن جو بھی آئے گا اس کے ایج بھی آپ کی ایک ایک دو زیر بائیس سے کونٹ کی جائے گی اس کے بعد دلی پولیس جو بھی ہے ایس ایس ای سی ایچ ایس ایل ہو گیا کانسٹیبل جی ڈی سب سے بڑی بڑی بات کانسٹیبل جی ڈی جو بچے اس سال رہے چکے ہیں وہ اپنا فارم فلپ کر پائیں گے جن کی بھی ایج ایک ایک دو زیر بائیس تک جو تیس سال جنرل والے ہو گئے ایس 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 ای ویلی جو تین سال پانچ سال کا ایکسٹینشن دیے جاتا ہے وہ الگ سے اور جن بچوں کی ایج ایک ایک دو زیر بائیس ایک ایک دو زیر بائیس جو وہاں تک ان کی ایج تیس سال ہونی چاہیے جنرل والوں کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی بٹھی ہیں وہ دو زیر بائیس کے لیے ہوگا اس کے علاوہ نہ تو دو زیر تیس میں ہونے والے نوٹیویشن کے لیے کوئی بدلاو کیے جائے گا وہ ویسے ہی چلے گا صرف دو زیر بائیس میں جو بھی فارم لگیں گے آپ کے فلپ کی جائیں گے ان کو آپ بر سکتے ہیں جو بچے رہ چکے ہیں ان کے لیے بہت اچھا سنیرہ موقع ہے تو جی تھی جانکاری کی آپ کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے جو بھی ایسے ایسے نوٹیویشن نکالا ہے جی تندر چنگتی دوارہ جو بھی لوگ سبا میں نیو اپ ڈیڈ ان نے دیا ہے اس کے ادار پر سب سے پہلے جو ہندی ٹرانسلیٹر ہے اس کو اٹھا کر دیکھئے آپ اس کی ایج کو کونٹ کیا گیا ہے ایک ایک دو زیر بائیس سے ہی کونٹ کیا گیا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی آپ کو بتا دے رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں جونئر ہندی ٹرانسلیٹر کا جو فارم لگا تھا اس میں ایک ایک دو زیر بائیس سے کونٹ کی گئی تھی اور آنے والی جو بھی دو زیر بائیس میں جو اس کی جن جن برٹیوں کے فارم لگنے والے ہیں ان سب میں ایج ایک ایک دو زیر بائیس سے کونٹ کی جائے گی ہاں اس کے علاوہ دو زیر تیس میں ہونے والی کوئی بھی برٹی کی ایج کونٹ اس میں بدلاو نہیں کی جائے گا وہ بیچے ہی ایک آٹھ جو بھی ایک اگس سے ہوتی ہے اور ایک جنوری ویسا ہی چلے گا اس میں پروسیجر یہ بس 2022 میں ہونے والی کرونا کی وجہ سے جو بھی بچوں کو بہت سے نقصان جلنا پڑا بچوں کو اپنی ایج کو لے کر پرکشائن نہیں ہوئی بہت سارے فارم نہیں لگے اس لیے انہیں جے نوٹیفیشن نکالا اسے سی جی ڈی بھی اس میں آ جاتی ہے اور بہت سارے بچوں کا کہنا کہ ہم آوریج ہو گئے ہیں جی ہو گیا وہ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے آپ دیکھئے اپنی ایج آپ کی کاؤنٹ ہو رہی ہے کتنی ہو رہی ہے اس کے حساب سے آپ خود بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں اگر آپ کو جان کر یہ اچھی لگیے تو چینل کو سسکرائب بھیور کریں